میں ابھی راجہ بزار آول پنڈی میں موجود ہوں اور یہاں سے میں آپ کو باڑا مارکٹ دکھاؤں گا جو کہ بہت ہی مشہور ہے راجہ بزار کی طرح یہ باڑا مارکٹ بھی بہت ہی پرانا ہے اور باڑا مارکٹ میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں سستے داموں میں مل جاتی ہے جب میں انڈر ٹونٹی تھا تو میں بھی یہاں پر آ کر شاپنگ کرتا تھا یہاں سے میں جینز کی بینٹس لیتا تھا اور شرٹس وغیرہ لیتا تھا کیونکہ یہاں پر پرائزز بہت ہی لو ہوتی تھیں اس لیے میں یہاں سے ہی آ کر اپنی شاپنگ کرتا تھا تو اس باڑا مارکٹ راجہ بزار میں آپ کو پینڈ شرٹ چوتے بچوں کے کپڑے پرفیومز باڈی سپری میک اپ کا سمان لیڈیز کے کپڑے لیڈیز کے بیگز لیڈیز اور جینٹس کے انڈر گارمنٹس وغیرہ وہ سب کچھ یہاں پر مل جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں باڑا مارکٹ میں انٹر ہو چکا ہوں اور میں آگے سلولی سلولی جا رہا ہوں یہ بچوں کے کپڑوں کا سٹال ہے لیڈیز کے کپڑے ہیں اور میں آج سندے کو آئی ہوں اور سندے کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے آج بھی بہت زیادہ رش ہے رش میں یہاں پر چلنا پھلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے دھکے وغیرہ لگتے ہیں اور کچھ شہنشاہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بائکس بھی اس بزار کے اندر گسا لیتے ہیں تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ جی آگے میں جا رہا ہوں اور یہ سنگلاسز کا سٹال ہے اور ساتھ ہی گھڑیاں وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ کافی ریزن ایور پرائس پر آپ کو مل جاتی ہیں اس بزار میں تقریباً ہر چیز ہی لوکل ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو پینٹس ہوگی شیلٹس ہوگی گھڑیاں ہوگی سنگلاسز ہوگی شیمپوز پرفیوم یعنی کہ جو بھی برینڈڈ چیز ہوتی ہے اسی طرح کا آپ کو ڈبلیکیٹ یہاں پر مل جائے گا یعنی کہ وہ چیزیں اصلی نہیں ہوں گی ہوں گی وہ لوکل ہی لیکن صرف ٹیکس جو ہیں وہ لوگوں نے برینڈڈڈ لگائیں ہوں گے چیزوں کو زیادہ پرائس میں بیچنے کے لئے تو میں اور آگے جاتا جا رہا ہوں یہ بچوں کے کپڑوں کا سٹرال ہے بچوں کے بھی کپڑے یہاں پر بہت ہی چیپ پرائسز میں مل جاتے ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا گھر سارے شمپوز ہیں یہاں پر پرفیومز بھی پڑے ہیں باڈی سپریس بھی پڑے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے نکلی ہوتا ہے یہ اصلی برینڈڈ مال نہیں ہوتا لیکن لوگ یہاں پر آ کر ان چیزوں کو بھی خریدتے ہیں شمپو وغیرہ آپ کبھی بھی یہاں سے نہ لینا کیونکہ شمپو یہ نکلی ہوتے ہیں اور آپ کے بال ڈیمج کرتے ہیں تو یہاں سے اپنے شمپو بالکل نہیں لینا یہاں کے جو پرفیومز ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو باٹلز ہوتی ہیں وہ برینڈڈ پرفیومز کی ہوتی ہیں لیکن جو ان میں پرفیوم ہوتا ہے وہ پتھانوں نے خود بنا کر اندر ڈالا ہوتا ہے اور وہ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو باڈی سپریز وغیرہ ہیں وہ کافی بہتر ہوتے ہیں باڈی سپریز آپ یہاں پر آ کر لے سکتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں پرفیومز اور باڈی سپریز کی پرائز اندر روپیز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پانچ سو سے ہزار تک آپ کو یہاں پر پرفیومز اور باڈی سپریز مل جاتے ہیں تو میں اور آ کر جتا جا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اور سٹالز ہیں یہ ہیں جی لیڈیز کا سمان ہے بچوں کے کپڑے بھی ہیں اور سامنے آپ کو ایک بھائی نظر آ رہے ہوں گے جنہوں نے پینٹ پکڑی ہے اور اس طرح کی کئی سارے سیلزمن آپ کو اس بزار میں ملیں گے جو آپ کو بولیں گے کہ ہم سے آ کر آپ جینز کی پینٹ لیں شرٹس لیں ٹی شرٹس لیں ہماری دکان اوپر پلازے میں آپ ہمارے ساتھ آئیں آپ کو ٹی پرائزز میں کپڑے ہم دیں گے یہ لیڈیز کے کپڑے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈیز کے جوتے ہیں یہاں سے آپ کو جینٹس کے جوتے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں اور بچوں کے جوتے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں اور آپ کو اس طرح کے پلازاز بھی یہاں پر نظر آئیں گے ان پلازاز میں جو ہیں کپڑوں وغیرہ کی شاپس ہیں آپ وہاں سے بھی جا کر شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بیلٹس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں اپنی پینٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ساری بیلڈز ہیں منمم پرائس ان کی 100 ہوتی ہے 100 روپیز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 3400 تک بیلڈز کی پرائس ہوتی ہیں اور جو یہ سن گلاسز ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ 100 روپیز سے سٹارٹ کرتے ہیں اور 3400 پہ جا کر آپ کو گلاسز دے دیتے ہیں والیٹی پہ通 کرتا ہے کس والیٹی کی آپ چیز لینا چاہتے ہیں یہ جوتیوں کی دکان ہے یہاں سے لیڈیز اور جینٹس مل جاتے ہیں یہ میرے سامنے بھی جوتے لگے ہوئے ہیں یہ سارے لیڈیز کے جوتے ہیں اب میں اور آگے جاروں یہاں سے بچوں کے کھلونے بھی آسانی سے مل جاتے ہیں اور کافی ریزنیبل پرائز میں بچوں کے کھلونے یہاں سے مل جاتے ہیں باڑا مارکیٹ دو سائٹ سے آتا ہے ایک ہے جی امپیریئر مارکیٹ کا رستہ امپیریئر مارکیٹ کے بالکل سامنے جو ہے باڑا مارکیٹ ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امپیریئر مارکٹ کا فلاسہ ہے یہاں سے آپ کو سارے موبائلز وغیرہ سانی سے مل جاتے ہیں اور موبائلز کی اسیسریز بھی سانی سے مل جاتی ہیں اور جو دوسرا رستہ ہے بڑا مارکٹ میں انٹر ہونے کا وہ ایچ پیل والا رستہ ہے جہاں سے میں انٹر ہوا تھا آپ نے ویڈیو کے شروع میں ہی دیکھا تھا کہ ایچ پیل کا بینک تھا ایچ پیل کے بینک کے ساتھ ہی ایک گلی ہے وہاں سے بڑا مارکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایچ پیل کا بینک جو ہے راجہ بزار کے اندر سے آتا ہے تو اب میں اور آگے جاتا جا رہا ہوں اور یہاں پر کھانے پینے کے سٹالز بھی آپ کو نظر آئیں گے آج کل گرمیاں ہیں تو آپ کو لیمن سوڈا گنے کا راس وغیرہ اس طرح کے سٹالز نظر آئیں گے ویسے تو روزے سٹارٹ ہونے والے ہیں جب تک روزے سٹارٹ نہیں ہوتے تب تک تو اسٹالز آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد یہ سٹالز نظر نہیں آئیں گے اور یہ ہے لیڈیز کا سمان نیل پالش ہے مہندی ہے میک اپ کا سمانہ جو بھی لیڈیز یوز کرتی ہیں اور ساتھ ہی آپ کا پرفیومز بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ پرفیومز وہی ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بوٹلز جو ہوتی ہیں وہ برینڈڈ ہوتی ہیں لیکن جو ان میں پرفیوم ہوتا ہے وہ نکلی ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بھی ان پرفیومز کو بائی کرتے ہیں کیونکہ یہ سستی پرائز میں مل جاتے ہیں اور جو میک اپ کا سمانہ ہے وہ بھی تقریبا نکلی ہوتا ہے وہ بھی لوگ اسی لیے بائی کرتے ہیں کیونکہ وہ سستا ہوتا ہے اس بزار میں زیادہ تر وہی لوگ آتی ہیں جن کو سستی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور وہ کالیٹی کے بجائے کانٹیٹی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کم پرائز میں انہیں زیادہ چیز مل جائے اب میں اور آگے جا رہا ہوں یہ بچوں کا سٹال ہے یہاں سے بچوں کے کپڑے مل جاتے ہیں آسانی سے اور اس بزار میں سے آپ کو جو بیٹ شیرز وغیرہ ہوتی ہیں سوفوں کے کپڑے وغیرہ کالین وغیرہ سب کچھ یہاں سے آپ کو ایزی لیو مل جاتا ہے اچھا ہے جب میں یہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک انسیڈنٹ ہوا میرے ساتھ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک بھائی جو ہیں میرے پیچھے 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 چپتے آ رہے تھے اور میرے موبائل میں دیکھ رہے تھے کہ میں ویڈido بنا رہا ہوں تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہاں پر ویڈیو بنانا منہ ہے میں نے کہا بھائی یہ پبلک ایری ہے یہاں پر کہاں پر لکہ ہو گئے کہ ویڈیو بنانا منہ ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جی آپ یہاں پر لیڈیس کی ویڈیو بنا رہے ہیں ویڈیو نہ بنائیں میں نے کہا بھائی یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو گیا مسئلہ ہے تو پھر وہ بھائی جویں جب کر کے نکل گئے اور ایسا میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا میں اکثر ویڈیو جو بنا رہا ہوں تو ہم تو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پتا نہیں میں کوئی خلائی مخلوق ہوں اور میں نے ممپائل پکڑا ہوئے ویڈیو بنا رہا ہوں پوری تونیا مجھے دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن میں بناتا رہتا ہوں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی ویڈیو نہ بناو اور کچھ لوگ آپ سے عجیب وگریب سوال پوچھتے ہیں جیسا کہ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ یہاں ویڈیو کے بنا رہے ہو عورتوں کی ویڈیو کے بنا رہے ہو تو میں کافی آگے بزار میں آ چکا ہوں یہ جی لیڈیز کے جو پرس وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سٹال ہے اور یہ بچوں کے جینز کی پینٹو کی شاپ ہے یہ ہے جی لیڈیز کے اور بچوں کے شوز کی دکان اور یہ بھائی مجھے بورڈ ہے کہ جی آپ نے میری شاپ کی تو ویڈیو بنا دی ہے میری بھی ویڈیو بناو تو پھر میں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی اور یہ ہیں وہ بھائی تو اب میں جو بڑا مارکیٹ کا باہر نکلنے کا رستہ ہے اس طرف جا رہا ہوں وہ رستے میں یہ کچھ شاپ ساہا رہی ہیں یہ پھر وہی پرفیومز ہوگی رہا ہیں دیکھنے میں کافی اچھے لگتے ہیں لیکن ہوتے یہ بلکل نکلی ہیں کیونکہ میں پہلے لیتا رہا ہوں اس لیے مجھے باتا ہے باڈی سپریز لیکن اچھے ہوتے ہیں یہ لیڈیز بیگز ہیں اور یہ بچوں کی فراکز ہیں اور یہ لیڈیز کے کپڑے ہیں سامنے تو یہ تھا باڑا مارکیٹ راجہ بزار اول پنٹی کا یہاں سے آپ کو تقریبا ہر چیز مل جاتی ہے اگر آپ یہاں پر آکے شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کپڑے بہت ہی ریزن اوبر پرائس میں بائی کر سکتے ہیں اور میں تقریبا ہی باڑا مارکیٹ سے باہر نکلنے والا ہوں باڑا مارکیٹ میں آپ کو بچوں کی بنینے بڑوں کی بنینے انڈر ویڈز وغیرہ سب کچھ یہاں پر ایزیلی مل جاتا ہے وہ ریزن اوبر پرائس پر مل جاتا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بنینے وغیرہ پڑی ہیں انڈر ویڈز ہیں ساکس وغیرہ ہیں کیپس بھی آسانی سے یہاں پر مل جاتی ہیں تو یہ تھا باڑا مارکیٹ راجہ بزار کا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں